یہ مطلب میرا نہیں ہے یہ سرکار ختمی مرتبت کا مطلب ہے ہے نا تو لہٰذا جناب زہرہ کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے ولی خدا کی حفاظت کی جائے ولایت کی حفاظت کی جائے ہے نا بات نماز کی ہے میں نے بھی بڑا تازہ ہی پڑھا ہے اس چیز کو اسے چاہ رہا ہوں میں نے چونکہ پڑھا نہیں ہے کہیں نائی میں نے ناصریہ میں موجود تھے جو لوگ میں نے نہیں پڑھا وہ چیز آپ کے خدمت پر پڑھنے جا رہا ہوں جب بھی بات نماز کی آئی اسے تھوڑا سمجھئے گا آج نمازیں پنجگانا کتی رکت ہے سترہ رکت ہے نا آپ سترہ رکت پڑھتے ہیں تو آپ ذرا سا جا کے پوچھئے گا کہ کیا یہ نماز سترہی رکت تھی یہ مکہ میں کتی رکت تھی بہت توجہ چاہ رہا ہوں مکہ میں کتی رکت تھی مکہ میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی دس رکت سترہ نہیں دس رکت کیسے پڑھی جاتی تھی صبح کی نماز دو رکت جیسے تھی وہاں ویسے یہ اب بھی ہے زہر کی دو رکت آسر کی دو رکت مغرب کی دو رکت تھی یہ مکہ میں عشاء کی دو رکت لیکن جب سرکار ختمی مرتبت ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو دو سال کے بعد سات رکت کا اضافہ ہوا سمجھئے گا اہلِ بیتی اتھار ہے کون نمازوں سے ٹکرا رہے ہو روزے سے ٹکرا رہے ہو اہلِ بیتی اتھار کو کون ہے اہلِ بیت اور ولایت کی اہمیت کیا ہے توجہ کیجئے گا بہت توجہ چاہ رہا ہوں ہے نا سات رکت کا اضافہ ہوا کیسے ہوا مکہ میں اچھا کس نماز کا حکم پہلے آیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا کس نماز کا حکم آیا پہلے زہر کی نماز کا اس لیے کہ جب آپ تیس رمضانو مبارک کے عمال کو انجام دیتے ہیں تو کب سے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ زہر سے اس کا مطلب ہے پہلا حکم کس کا آیا زہر کا آیا سنیے گا توجہ کے ساتھ تو مکہ میں نماز زہر دو رکت تھی مدینہ میں جب سرکار ختمی مرتبت آئے تو دو رکت اللہ کی بندگی میں پڑھوائی یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں پڑھوائی گئی اور دو رکت احترام محمد مصطفیٰ دیکھیں مطلب سمجھئے گا بہت بڑا مطلب ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے دو رکت احترام محمد مصطفیٰ چار رکت ہو گئی نا چار رکت ہو گئی عصر کی مکہ میں دو رکت تھی جب اہلِ بیعت اتھار مدینہ میں آئے تو دو رکت اللہ کی بندگی میں پڑھوائی گئی اور دو رکت احترام علی مرتضیٰ اہلِ بیعت کون ہے سمجھ کے اٹھئے گا دو رکت احترام علی مرتضیٰ چار رکت ہو گئی نا توجہ 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 اب آئیے معاملہ مغرب تک جو ہے وہ پہنچا مغرب کی نماز مکہ میں دو رکت تھی ہے نا جب مدینہ میں آئے تو دو رکت اللہ کی بندگی میں ہوئی اور ایک رکت احترام سیدہ کتنی ہوئی تین رکت ہوئے اور عشاء کا معاملہ پھسا عشاء وہاں بھی دو رکت تھی جب یہاں پہنچے تو دو رکت اللہ کی بندگی اور دو رکت احترام حسنِ مجتبہ بہت بڑا جملہ ہے سمجھ کے اٹھئے گا مکمل اہلِ بیعتی اتھار ہو رہے ہیں ہے نا پنجتنِ پاک ہو رہے ہیں دو رکت احترام حسنِ مجتبہ لیکن صبح کی جیسی تھی بھائی ایک ہی شخصیت بچی ہے اسے سمجھنا ہوگا صبح کی جیسی تھی ویسے ہی باقی رہ گئی مطلب بہت بڑا ہے اگر آپ نے پہلی بار سنا ہو تو مجھے حق دیجئے گا کیا کہا صبح کی جیسی تھی ویسے ہی باقی رہ گئی اے میرے اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہا سب جو پوری دنیا میں جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب حسین ابن علی کا ہے یہ مرتبہ ہے امام حسین کا یہ مرتبہ ہے کس کا امام حسین علیہ السلام کا مطلب مکمل کرنے جا رہا ہوں ہے نا دو کچھ بھی پوری دنیا میں میرا ہے وہ سب حسین ابن علی کا ہے اچھا لیکن ابھی مرتبہ مکمل نہیں ہوا وہ کیسے آپ جب یہاں ہوتے ہیں دکھن پٹی مثلا ببر کھا آپ جب یہاں ہوتے ہیں تو زہر کی نماز پڑھتے ہیں چار رکت لیکن جب یہاں سے شاگن چلے جائیں گے تو یہ نماز کی تی رکت میں تبدیل ہو جائے گی دو رکت میں ماشاءاللہ سارے مسائل سے واقف ہیں آپ دو رکت میں تبدیل ہو جائے گی یعنی آپ جیسے ہی سفر پہ گئے تو چار رکتی نماز پھر سے دو رکت ہو گئی یعنی زہر کی پھر سے دو رکت آسر کی پھر سے دو رکت ہو گئی عشاء کی پھر سے دو رکت ہو گئی لیکن مغرب جیسی تھی ویسے ہی ہے اس مطلب کو سمجھئے گا لِللہ سمجھ کے اٹھئے گا مغرب جیسے ہی تھی قبلہ ویسے ہی باقی ہے صبح کی جیسی تھی ویسے ہی ہے اے میرے اللہ جب ساری نمازیں دو رکت میں تبدیل ہو گئی تو پھر یہ دو نمازیں کیوں نہیں بدلیں مطلب سنیے بہت بڑا مطلب ہے عزائے فاطمیہ کے حوالے سے عزبت جناب زہرہ کے حوالے سے پھر یہ دو نمازیں کیوں نہیں بدلیں اس میں کیا ہو گیا اللہ نے کہا سنو میں اپنا حق معاف کر دوں گا علی کا حق معاف کر دوں گا حسن کا حق معاف کر دوں گا لیکن دو حق معاف نہیں کروں گا ایک سیدہ کا حق دوسرے حسین کا حق